ڈاکٹر بننا انجینئر بننا ضرورت ہے معاشرے کی اس سے کوئی فرار نہیں کوئی شک نہیں اس میں میں اس کا انکار ہے لیکن یہ مقصد ہے زندگی نہیں ہم نے اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کیا کیا ان کو یہ زندگی کا ایم دے دیا میں کیا بنوں گا یہ بنوں گا یہ تارگٹ ہو گیا اس لیے اچیومنٹ اور ہوتا کیا ہے وہ سمجھ یہ بیٹھتے ہیں بچے معصوم کہ جب ہم یہ بن جائیں گے نا تو اللہ دین کا چراغ ہاتھ میں آ جائے گا اور ہر مشکل کا حل مل جائے لیکن جب وہ بن چکتے ہیں وہاں پہنچ چکتے ہیں جو ایک خوابوں کی دنیا نظر آتی تھی تو سخت مایوسی ہوتی کہ اس کے لیے سا کچھ ہیا مجھے ہرڈ بیچ کی سٹوڈنٹ تھی اور کچھ حالات کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے تو کئی اور ڈگری کرنا پڑی چھوڑ کے چلی گی ایم سی ایس کیا شاید اس کے بعد ایک جگہ پر کام کر رہی ہے ایسی کمکute operator کے یام MARTIN کیا و ڈگری شکل سٹوڈنا پڑی rustی ہے تو درو علیہ بیچ پرمچ میں سے گھتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ پچھلے جتنی بھی کوئی میل سے انسا کو وہ بھیجے تو اس کو وہ ویب سائٹ ملی اور اس نے تھوڑا قرآن کو دوبارہ سننا شروع کیا اور پھر وہ پچھلے اور اگلے کو کمپیریزن کیا کہ ایک یہ زندگی تھی اور ایک وہ زندگی ہے سب کچھ اچیف کر لیا ہے جوگ کر رہی ہے سیلوی ہے سب ہے لیکن جو دل کا پیس اور اتنام اور پشلی اور سکون وہ نہیں ہے اور حاصل پر ایک عورت کے لیے ان سب چیزوں میں سکھ نہیں ہے لیکن اللہ نے اسے کمانے کے لیے بنایا ہی نہیں یاد رکھیں اللہ نے عورت کو کمائی کے لیے نہیں پیدا کیا ہاں اگر اس کے کوئی ہارڈشپس آج ہے اس کی مجبوری ہے وہ ایک الک بات ہے لیکن یہ سب اس کی فطرت کے خلاف ہے ہم سب اپنی بیٹیوں کو کس کے لیے تیار کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں خود کمانے لگیں بیٹوں کو نہیں سکھا رہے کہ ان کو لوکاستر کرے رشتداروں کو نہیں بتا رہے مردوں کو یہ ٹریننگ نہیں دے رہے کہ وہ بہنوں بیٹیوں بیویوں کی کیر کریں غیر فطری کام پر ہمارا سارا زور ہے کہ عورت کو اس کام کے لیے تیار کر دیا جائے تو خود کمان سکے اس بیچاری سے یہ بوجھ تو اٹھایا نہیں گیا کہ اس کے حصے کے بچے کوئی اور جنم دے شوہر کی صدمت کوئی اور کرے یہ کام بھی اسے خود ہی کرنے اور اس کے ساتھ مردوں والے بھی پورے پورے کام اور پورے پورے جو باورس کرنے ایک غیر فطری کام دیا پھر مغرب نے اس کے بڑھ کے ایک اور ظلم کیا کہ عورت کو ماں نہیں بننے دیا عورت کو بھی نہیں بننے دیا اس کو ایک شو پیس ایک سیکس آبجکٹ بنا کے رکھ دیا کہ جو جب چاہے اپنی ضرورت کر لے اور اس کے بعد اس کو پھینک دے فاملی لائف ہتم ہو کر رہ گئی سنگل پیرنس کے نام سے جو سارا کلچر وہاں وجود میں آ چکا ہے اکثریت جس سے سفر کر رہی ہے تو انسانیت دنیا کو جہنم بنا چکی ہے اپنے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اندار اللہ خیرت اللہی الحیوان انہی صلاحیت ہے ایک عورت کی صرف ایک ٹرک رائنگ کے اندر ہی استعمال ہو تو وہ اس کی صلاحیت ہے اور گھر چلانے میں جو صلاحیت استعمال ہوتی ہے وہ کیا کوئی قیمت نہیں رکھتی آخر یہ کیوں سکھا دیا گیا اس کو کہ جو تم گھر چلا رہی ہے یہ تو بالکلی احمقانہ کام ہے آج ہر عورت شرمندہ ہے اس بات پر اگر وہ صرف گھر کو لکاکٹر کر رہی ہے ہم نے کیوں یہ نفسیات پیدا کر دی کیوں یہ سوچ ماشرے کے اندر آم کر دی ہمارے ماشرے میں بھی یہ ایک آم سوچ ہے کہ وہ عورت جو صرف عورت ہے وہ کچھ نہیں ہے عورت کے اندر پہلے تو عورت ہونے کا احساس کمدری پیدا کر دیا گیا تم عورت تم کمدر چیز تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو ایک فوج بن نوکروں کی وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک فاملی کے اندر ایک بچے یا شہر دے سکتا ہے پہلے عورت کو یہ احساس کمدری دی گئی کہ تم عورت ہو پھر اس کو یہ سکھایا گیا کہ مرد بنو پھر تمہارا کوئی نام ہوگا اور تمہاری کو ذریع ہوگی اور یہ کہہ کر اس کو ان کاموں پر لگا دیا گیا جن پر لگنا اس کی ضرورت نہ تھی اگر ہم کچھ بھی مسنوئی ریزنز کی وجہ سے یہ مسنوئی پیدا کر دیا نا ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت بنا دی گی کہ جو عورت موکری کرے تو تب ہی گھر چلے گا ان مسنوئی ریزنز کی وجہ سے ہم نہ مانے اس اصل کو تو نہ مانے لیکن فطلت نہیں بدلے کیا اس کے لئے کہ جب آپ اصل سڑک سے ہٹ جائے نا کسی منزل تک پہنچنے کے لئے اور آپ کو اس سائٹ سڑک لے لیں تو پھر آپ بھٹکتے جائیں ایک کے بعد ایک جگہ پہ غلط نکلتے چلے جائیں تو جب تک اصل پر ذالکت دینل کہی اللہ کی بنائی فطرت یہ اصل طریقہ ہے اس پر آوگے تو صحیح طریقے پر آوگے اور جب تک اس کو نہیں پکڑوگے ایک کے بعد ایک کھائی میں گرتے چلے جاؤگے موسیقا